کسی نئے مارک پر قدم بڑھاتا ہے تو جھجکتا ہے لیکن نئے پر قدم بڑھانے سے ہی جیون میں وکاس ہے جو پورانے ورتل میں ہی گھومتا رہتا ہے کولو کا بیل ہو جاتا ہے سدہ وچارنی یہ ہے کہ جس دھنگ سے میں جی رہا ہوں اس دھنگ سے جینے میں آنند اپلپت ہو رہا ہے اگر نہیں ہو رہا ہے اپلپت تو جھوکھم اٹھانی چاہیے نئے راستے نئی جیون کی پدھتی نئی کھوچ کرنی ہی ہوگی اتنا تو تیہ ہے کہ تمہارے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں پورانے جیون سے آنند تو ملا نہیں مل جاتا تو نئے کی کوئی ضرورت بھی نہ تھی پورانا تو ویرث ہو گیا ہے ایک بات نشت نیا سارتھک بھی نکل سکتا ہے ویرث بھی نکل سکتا ہے مگر نئے میں کم سکم ایک سمبھاؤنا ہے سارتھک ہونے کی پورانا تو نچڑ چکا اسے تو دیکھ لیا سمجھ لیا جی لیا نہیں کچھ پایا جیسے کوئی ریت سے تیل نچوڑتا رہا ہو اب کب تک ریت کے سانس سر مارنا ہے میں نہیں کہتا کہ نئے سے آنند مل ہی جائے گا کیونکہ آنند مارک پر کم نر بھر ہوتا ہے مارگی پر زیادہ نر بھر ہوتا ہے پتھ پر کم نر بھر ہوتا ہے پتھک پر زیادہ نر بھر ہوتا ہے اس لئے اصلی بدلہ ہٹ پتھ کی نہیں ہوتی اصلی بدلہ ہٹ تو پتھک کی ہوتی مگر پتھ کی بدلہ ہٹ سے شروعات ہوتی تم باہر ہو اس لئے باہر سے ہی روپانترن شروع کرنا ہوگا باہر کی بدلنے کی ہمت جٹاؤ تو بھیتر بدلنے کی ہمت بھی سگن ہوگی اور اگر تھوڑی بونے پڑھنے لگیں آنند کی تو امنگ اور اتساہ سے نئے کانویشن شروع ہو جائے گا مگر ایک بات تو تیہ ہے کہ تمہارے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں اس لئے ویرث چنتہ مطلو ملا کیا ہے پرانے کو پکڑے رکھنے سے تو کھو بھی کچھ نہ جائے گا اور جب کھونے کو کچھ نہیں ہے تو ڈر کیا ہے یا تو کچھ ملے گا زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ نئے سے بھی نہیں ملے گا تو پھر اور نئے کو کھو جائے گا ہمیشہ دھیان اس کا کرو کہ جس طم سے ہم جیئے ہیں جو ہم اب تک سوچے ہیں ویچارے ہیں اس سے کچھ ملا ہے یا نہیں ویچار اس کا کرو بھوشت کا ویچار مت کرو کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا کیونکہ بھوشت تو اجیاد ہے سنیاس تو اپرچی تھے پریوگ میں اترنے سے ہی پتا چلے گا سواد لوگے تو ہی پتا چلے گا سواد کے پہلے کیسے تیہ کروگے کہ سوادست ہے وستو یا نہیں کسی پہ بھروسہ کرنا ہوگا کسی نے جس نے سواد لیا ہو یہاں تم آتی ہو چندر ریکھا میں نے سواد لیا ہے میں تمہیں کہتا ہوں آؤ بڑھو اور یہاں بہت ہیں جو مست ہو رہے ہیں ڈوب رہے ہیں ان کی مستی اور ڈوب کی دیکھ کر ہی تو تمہارے من میں بھی سنیاس کا بھاو اٹھتا ہے نہیں تو سنیاس کا بھاو کیوں اٹھے تمہارا ہردے اندولیت ہو رہا ہے صرف تمہارا مستسک بادھا ڈال رہا ہے مستس صدا ہی روڑھی وادی ہوتا ہے ہردے صدا نئے کے ساتھ جانے کو آتر ہوتا ہے اور مستس صدا پرانے کے ساتھ بندھا رہنے کے لیے تیار مستس کے پاس عطیت کے اترکت کچھ بھی نہیں مستس کے پاس جو بھی ہے اسمرتی کی سمپدہ ہے وہ سب عطیت ہے مستس کا بھوش ہوتا ہی نہیں کوئی بھی چیز مستس کا حصہ بنتی ہے جب عطیت ہو جاتی جب تمہارا انوبہ ہو جاتا ہے تب مستس کا حصہ بنتا ہے مستس جیتا ہے عطیت میں مردہ میں اس لیے مستس ڈرتا ہے بھوش میں جانے میں ہردے صدا تیار ہے چھلانگ لینے کو تمہارا ہردے تو اچھا ہے سے بھرا ہے تمہارا ہردے تو اٹھا لینا چاہتا ہے قدم مستس چالانگیاں بھرت رہا ہے مستس کہتا ہے ٹھہرو سوچو پہلے نرنے کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ جاؤ بھی نئے پت پر او کچھ نہ ملے کہیں ایسا نہ ہو کہ بیچ سے لوٹانا پڑے کہیں ایسا نہ ہو کہ جیون کی پدھتی بدلو اتنا سرم اٹھاؤ اور سرم کے آنکول پورسکار نہ ہو تو تھوڑا سوچو گنید بٹھاؤ حساب لگاؤ لیکن مستس کی سنی اگر تو کبھی قدم اٹھنا سکے گا تھوڑا سوچو چھوٹا بچہ ماں کے پیٹ میں ہے ابھی جنم ہونے کے قریب ہے اگر مستس کھو اگر بدھی پیدا ہو گئی ہو تو بدھی کہے گی کہاں جاتے ہو جیون کی یہ پرکریہ یہ ڈھنک یہ گرم میں رہنا کتنا سکھت ہے کوئی جھنجٹ نہیں کوئی چنتہ نہیں کوئی دائتو نہیں چوبیس گھنٹے سوئے رہو کہاں جاتے ہو پتہ نہیں باہر کیا ہوگا کونسی مصیبتیں آئیں کونسی چنوتیاں آئیں اگر بچے کے پاس تھوڑا گھنید ہو ترک ہو تو کوئی بچہ ماں کے گرب سے پیدا ہی نہ ہو لیکن گھنید نہیں ہوتا گھنید باد میں آتا ہے سو بھاگی کی بات ترک باد میں آتا ہے بچے کے پاس تو صرف ہردے ہوتا ہے نئے کے لئے آتر اتسک اگر ہم بدھی کی بات مان کے چلیں تو پرتھوی جراجین سے بھر جاتی اس دیش میں ایسا ہی ہوا ہے لوگوں نے اتی سے بہت دھکتا کے ساتھ اپنے گھڑ بندن بنا لیے اس لئے یہ دیش جراجین ہو گیا ہے اس دیش میں یوبن نہیں رہا یہ کھنڈھروں میں جی رہا ہے یہ اب بھی اتیت کے ہی بھنگان کرتا ہے اس کے پاس کوئی امنگ نہیں ہے نئے کے لئے یہ گرگئے پیلے پتوں کی پرسنسہ کرتا ہے نئی جو کونپلیں کھلتی ہیں ان کی طرف پیٹ پھیر لیتا ہے یہ پوچھتا ہے پتھروں کو جڑ کو اتیت کی لکیروں کو یہ لکیر کا فقیر ہو گیا ہے اور ایسا ہی سارے لوگوں کا چھت ہو گیا ہے ہمت جھٹانی پڑے گی اور میں تم سے اتنا کہتا ہوں کہ نئے کے ساتھ ہارنے میں بھی جیت ہے پرانے کے ساتھ جیتنے میں بھی جیت نہیں پرانے کے ساتھ سکھ بھی ملے تو زیادہ سے زیادہ اس کا عرض سویدھا ہوتی نئے کے ساتھ دکھ بھی ملے تو بھی وکاس ہوتا ہے نئے کے ساتھ پایا گا دکھ ہی تپشریہ ہے اسے ہی میں تپشریہ کہتا ہوں دھول لگا کے شریر پر پوت کر بیٹھ گئے یا کانٹوں کی سہیہ بنا کے لیٹ گئے یا اپواس کیا اس سب کو میں تپشریہ نہیں کہتا اس سب کو تو میں رگن چت کی ملتا کہتا ہوں تپشریہ تو ایک نئے کے ساتھ جانے کا ساحس اگیات میں اترنے کی ہمت جیسے چھوٹا بچہ ماں کے گرب کو چھوڑتا ہے ابھی دو دن پہلے پاس کے ہی ایک برکش پر ایک چڑیاں اپنے بچوں کو بڑا کر رہی تھی روز روز بچے بڑے ہوتے چلے گئے دو دن پہلے پہلی بار گھونسلے سے باہر نکلے جب پہلی بار گھونسلے سے باہر نکلے میں ان کے پاس کھڑا تھا دونوں بیٹھ گئے سانکھا پر بڑے آشری بھی مکت پر تودلتے ہوئے سوچتے بچار تھے آگے قدم بڑھانا کی نہیں ابھی تک گھونسلے سے باہر نہیں آئے تھے اور ان کی ماں دور برکش پر بیٹھ کر پکار دے رہی ہے گوہار دے رہی یہی دھنگ ہے بچوں کو بلانے کا پکار رہی آواز دے رہی اس کی آواز دیکھ کے وہ پھڑ پھڑاتے ہیں پر مو گھونسلے کا سرکشہ اور پہلے کبھی پنک تو کھولے نہیں تو پنک کھولنا یا نہیں انہوں پائیں گے ہلیا نہیں ان کی دویدہ دیکھ کر نئے نئے سنیاس لیتے وقتیوں کی دویدہ کا مجھے اسمارن آیا ایسے ہی پرطورتے سوچتے گھبڑاتے پیچھے لوٹ کے دیکھتے لیکن کب تک ماتھی کی پکارے گئی کہ آواز دیے گئی کہ ٹیر پر ٹیر کوئی آدھا گھنٹہ لگا دھیر دھیرے پنک پھڑ پھڑ آئے تھوڑے دور ہٹے گھونسلے سے اسی برکش پر دوسری ساکھاؤں پر بیٹھے تھوڑا بھروسہ بڑھا تھوڑے پنک مارے ہوا میں پھر لوٹ آئے تھوڑا اور بھروسہ بڑھا پھر اڑ گئے تب سے پتہ نہیں دو دن سے میں دیکھ رہا ہوں روچ پھر نہیں لوٹے اب کیا لوٹنا پڑا رہ گیا ہے گھوسلا پڑے رہ گیا ہے اس میں دو انڈے ٹوٹے پھوٹے پکشی بھی ہمت جڑا لیتے ہیں آکاس میں اڑنے کی جو کبھی نہیں اڑے اور من سے ہو کر بھی ہم ہمت نہیں چھٹا پاتے میں تمہیں پکار رہا ہوں دور برکش سے ٹیر دے رہا ہوں یہ روچ ٹیر چل رہی ہے تم کہتی ہو ہر بار یہاں آتی ہوں تو بینہ سنیاس لیے چلی جاتی ہوں سنیاس کا بھاؤ تو کئی بار من میں اٹھتا ہے لیکن لینے کا سہاس نہیں جھٹا پاتے چندر ریکھا تھوڑے پر فرپڑاؤ تھوڑے نئے کی پلک سے بھرو تھوڑی ہمت جھٹاؤ پنکھ تمہارے پاس ہے میں تمہیں آکاس سے بلاتا ہوں میں تمہیں دور کا نمندرن دے رہا ہوں ایسا نہیں کہ تمہارے پاس پنکھ نہیں اتنے ہی پنکھ ہیں جتنے میرے پاس صرف بھروسہ نہیں اور بھروسہ آئے کیسے اڑو تو آئے اتنا کہہ سکتا ہوں کہ نئے کے ساتھ ملا دکھ بھی بہت پریتی کر ہے اور نئے میں تھوڑا دکھ تو ملے گا کیا تم سوچتے ہو وہ جو بچے پکشیوں کے اڑے پیڑا نہیں ہوئی ہوگی ہوا کے جھوکے رات ورسہ ہوئی کسی برکش پر بیٹھے ہوں گے بینا گھونس لے کے اب پنکھ بھیگ گیا ہوں گے ٹھٹوٹے ہوں گے سردی میں من میں کھیال بھی آتا ہوگا اپنا گھونس لے اچھا تھا اس کس جھنجٹ میں پڑ گئے لیکن پھر بھی آکاس میں اڑنے کا آنند ایسا ہے کہ یہ سب قیمتیں چکائی جا سکتی ہیں چکا نہیں پڑتی اور جو چکاتا ہے قیمت وہی پاتا ہے گند سے بوجھل پابن ہے اور پھر چنچل چرن ہے کونسا موسم لگا ہے درد بھی لگتا سگا ہے آنمیلی سور لہریوں کے گیت جادو ڈالتے ساردی میگھو تلے میدان پھول اچھالتے آس تو بس میں نمن ہے گیت سے بھیگا گگن ہے پران کو کس نے ٹھگا ہے درد بھی لگتا سگا ہے درد بھی لگتا سگا ہے پون یوون بھار خیتوں میں لچکتی ساندھے ویلا بانسوری کے سورسری کھا ہے ایک میرا سورکیلا تیرتا مانو ویجن ہے اور تنمن میں چوبن ہے کونسا موسم لگا ہے درد بھی لگتا سگا ہے نئے کے ساتھ درد بھی بہت سگا ہے پرانے کے ساتھ سویدھا بھی صرف دھیمی دھیمی آتماتیا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا ہے چھوڑنے کو کیا مٹ جائے گا پایا ہی کچھ نہیں تو چھوٹے گا کیا اس لئے کھوچو اور تب تک کھوچتے ہی رہو جب تک ملنا جائے تب تک قدم نہ رکے تب تک پنکھ بند نہ ہو چاہے کتنا ہی بھی لگے پر تول نہیں ہوں گے آکاس میں اڑنا ہی ہوگا اور چنوٹی جگ گئی ہے کب تک جھوٹ لاؤگی کب تک لوٹ لوٹ جاؤگی یہ لوٹ جانا عادت نہ بن جائے یہ لوٹ جانا بھی لکیر نہ بن جائے اس کے پہلے کی عادت بن جائے کچھ کرو کچھ جگو کچھ سہس جھٹاؤ پار کرنا چاہتے ہو اس گرچتے سندھو کو یدی پران لے کر آج لہروں میں اترنا ہی پڑے گا یہ ترنگیں دور سے چل کر تمہارے پاس آتیں اس نئے جک کے نئے سندیس اپنے ساتھ لاتیں کول پر بیٹھے منن کرتے رہو گے اور کب تک ہو مکھر اس پار وینائیں مدھر تم کو بلاتیں چاہتے یہ دی تم نیا جیون نیا یوگن نیا من آج باہوں میں عمرتہ سندھو بھرنا ہی پڑے گا تم نیا بسواس لے کر پگ بڑھاؤ آج اپنا تم نیا اتحاس لے کر درگ اٹھاؤ آج اپنا چھوٹ جانے دو بہت پیچھے پرانے اس گگن کو تم نیا آکاس لے کر جگ سگت سجاؤ آج اپنا پران میں یہ دی ہو رہے مکھرت نئے نرمان کے سور آج کنکن کا نیا سرنگار کرنا ہی پڑے گا یہ پرلے کی پیر ہی نو سرشتی کا مدھگان ہوگی یہ تمرتہ ہی نسا کی سوری کا وردان ہوگی اس پراتن جرجلت یگمورتی کو اب ٹوٹنے دو جس سلا پر ہاتھ رکھ دوگے وہی بھگوان ہوگی تم ہمالے کے سوجن ہو سندھو کی گہرائی ہی کیا آج پنکھوں میں اسیمت ویوم بھرنا ہی پڑے گا پار کرنا چاہتے ہو اس گرچتے سندھو کو یہ بھی پران لے کر آج لہروں میں اترنا ہی پڑے گا اترو دوبنے کا بھے لگتا ہے تو بھی اترو سبھی نئے تیرنا سیکھنے والوں کو دوبنے کا بھے لگتا ہے جو ڈوبنے کے بھے سے رکھی گیا کنارے پر وہ تو جان ہی نہ پائے گا آنند تیرنے اور تیرنے کا اور دور ہے کنارہ دوسرا اور وہی ہے منجل جانا ہے پار تو ہی پرماتما ملے سنیاس تو کے والے چھوٹی سی نوکہ ہے اس پار جانے کی مانا دور دھندل کے میں چھپا اس پار کا کنارہ دکھائی تو پڑتا نہیں اس لئے کسی آنکھ والے سے سمبند جوڑنا ہوتا ہے اس لئے کنی آنکھ والوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تاکہ تمہارے بیتر بھی سوئے ہوئے سور دھیرے دھیرے سبل ہو جائیں تمہاری بینا پر بھی جوٹ پڑے چندر ریکھا اس لئے تو آتی رہی اس آنے کا کچھ ارث نہ رہ جائے گا اگر اس رس میں نہ ڈوبھی تو پھر ایسا ہی ہوگا سروور تک آئے اور پیاسے ہی لوٹتے رہے سروور تک آنے سے پیاس نہیں بجھتی انجولی بنانی ہوگی جھک نہ ہوگا جل بھر نہ ہوگا کنٹ میں اتار نہ ہوگا تو پران ترپت ہوتے ہیں سنیاس جھکنے کی پرکریہ ہے انجولی باندھنے کی دوسرا پرسن تندر وام مارگ اگھورپنت ناتپنت جیسے ناموں سے لوگ کیوں ڈڑھتے ان مارگوں کا صحیح ویسلیشن اور سمیق ابھیاس سمیق ابھیاس سے کیا ایسی سمبھاؤنہ نہیں ہے کہ لوگ پھر سے نئے آیام سے انہیں سمجھیں اور ان کی نندہ اور اپیکشانہ کریں ترو نے پوچھا ہے اور ایک نہیں چودھا پرسن پوچھے مجھے بھی گنت کرنی پڑی ایسا اس نے کبھی کیا نہیں گورک سے کچھ سمبند رہا ہے کوئی سوئی اس مرتی جگ گئی کوئی جھرنا پھوٹ پڑا یہاں کوئی بھی نیا نہیں سبھی پورانے نمالوم کتنے پتھوں پر چلے نمالوم کن کن صدگروں کے ساتھ رہے میرے پاس آ جانا تمہارا آکسمک نہیں چلتے رہے ہو کھوچتے رہے ہو وہی کھوچ تمہیں یہاں لے آئی ہے جو نہیں چلے ہیں کبھی جنہوں نے کبھی کھوچا نہیں ان سے میرا سمبند بھی بہت مشکل سے بن پاتا ہے وہ آ بھی جاتے ہیں تو چھٹک جاتے ہیں آکسمک ہوتا ہے ان کا آنا ان کے آنے کے پیچھے کچھ آدھار سلا نہیں ہوتی جو میرے پاس آ کے ٹک جاتے ہیں رک جاتے ہیں اور ترو آئی ہے سو ٹک ہی گئی ہے اس کا عرث یہی ہے ان کے پرانوں کی کوئی گہری ترسہ ترپت ہو رہی ہے بہت بہت دعاوں سے جو کھو جا ہے اور نہیں مل پایا ہے اس کی جھلک ملنے لگی منجل قریب آ رہی ہے گورک سے کچھ سمبند رہا ہوگا ترو کچھ ناتا رہا ہوگا جیسے کوئی پورانہ سویا ہوا گیت پھوٹ پڑا ایسے اس سے پرسن پھوٹے اور سبھی پرسن سارتھک کوئی بھی پرسن بہت دھک نہیں پوچھنے کے لئے نہیں پوچھا گیا ہے اٹھا ہے پوچھنا چاہیے اس لئے کوئی سوچ سوچ کے نہیں پوچھا گیا ہے پوچھنے سے نہیں رکھ سکی پھر خود بھی ڈر گئی ہوگی جب چودھا پرسن لکھیں تو پھر چھما بھی مانگی کہ مجھ پہ ناراج مت ہونا اتنے پرسن جیسے بیوست تھی پوچھنا ہی پڑا ہے نہ پوچھے نہیں بنے گا انہی چودھا میں سے ایک پرسنی ہے تنتر وام مارک اگھورپنت ناتپنت جیسے ناموں سے لوگ کیوں ڈرتے ہیں پہلی بات یہ سب نام تنتر کے ہی نام ہیں تنتر کا ہی ایک نام وام مارک وام مارک کا ارث ہوتا ہے بائیں ہاتھ کا راستہ تمہارے پاس دو ہاتھ ہے ایک دائیں ہاتھ ہے ایک بائیں ہاتھ ہے یہ دو ہاتھ بس دو ہاتھ ہی نہیں ان کے پیچھے بڑے رات چھپے تمہارا دائیں ہاتھ تمہارے بائیں مستس کے کھنڈ سے جڑا ہے الٹا تمہارا بائیں ہاتھ تمہارے دائیں مستس کے کھنڈ سے جڑا ہے مستس دو کھنڈوں میں بٹا ہے اب تو ویجیان نے اس پر بڑی کھوچ کی اور اس کھوچ نے بڑے رہس پرگٹ کی تمہارا دائم استسک جو کی بائیں ہاں سے جڑا ہے کعوے کا شروت ہے انبھوتی کا بھاؤ کا کلا کا پرگیاں کا آنند مستی نرت سنگیت اتصاو کلپنا جو بھی مدھر ہے جو بھی استرین ہے جو بھی سندر ہے اس سب کا جن تمہارے دائیں مستش میں ہوتا ہے اس دائیں مستش کا پرتیک ہے بائیں ہاتھ تمہارا دائیں ہاتھ جڑا ہے بائیں مستش بائیں مستش میں پیدا ہوتا ہے ترک گنیت کرمٹتہ کارکسلتہ چالانکی راجنیتی کوٹنیتی سنسار گدھ ویجیان حساب کتاب اپیوگیت بازار اس سب کا سمبند بائیں مستش سے ہے سنسار سدا سے دائیں ہاتھ پر جوڑ دیتا رہا ہے کیونکہ دائیں ہاتھ میں اپیوگیتہ ہے حساب کتاب ہے گنیت ہے ترک ہے بازار دکان ہے بیوہار ہے بائیں ہاتھ خطرناک معلوم ہوتا رہا ہے سدا سے خطرناک معلوم ہوتا رہا ہے کبھی کا کیا بھروسہ گنیتگ کا بھروسہ کیا جا سکتا ہے نرتک کا کیا بھروسہ ویجیانک کا بھروسہ کیا جا سکتا ہے پھر ویجیان کا اپیوگ ہے نرتک کا کیا اپیوگ ہے نرتک تو ہے سوانتہ سکھا ہے یہ جو بایا ہاتھ ہے یہ تمہارے بھیتر سوانتہ سکھائے کا پرتیک ہے اس کا کوئی لکش نہیں اس کی کوئی دیسہ نہیں یہ کہیں جانے ہی رہا ہے یہ تو اسی چھڑ میں آنند مست مقد ہو کر جینے کی کلا ہے کبیتہ کا کیا مول ہے نہ تو پیٹ بھر سکتا ہے نہ تندھک سکتا ہے نہ چھپر بن سکتا ہے تو کبیوں کو ہم نے تھوڑا بہت سممان دیا ہے ایک انپات میں جیسے سجاوٹ کی طرح لیکن گیر ضروری ایک آدھ آدمی کبھی ہو جائے سماج میں ہم برداس کرتے ہیں لیکن ہم کبیوں کی جماعت برداس نہیں کریں گے کیونکہ کبھی کسی کام کا نہیں معلوم پڑے گا اس کی اپیوگیتہ کیا ہے کسی نے پیکاسو کو پوچھا ہے کہ تمہاری چتروں کی اپیوگیتہ کیا ہے اس نے اپنا سر پیٹ لیا اس نے کبھولوں سے نہیں پوچھتے کہ تمہاری اپیوگیتہ کیا ہے اور کوئی الگیت گاتی اس سے نہیں پوچھتے تمہاری اپیوگیتہ کیا ہے اور آنکہ ستاروں سے بھر جاتا ہے تب نہیں پوچھتے کہ تمہاری اپیوگیتہ کیا ہے مجھ سے ہی کیوں پوچھتے ہو یہ کبھی اور چترکار اور مرتکار اور سنگی تک کے سدا سے کہتے رہے ہماری کوئی اپیوگیتہ نہیں مگر جیون اپیوگیتہ پر ہی سماپت نہیں ہوتا جیسس کا وچن یاد کرو man cannot live by bread alone آدمی اکلی روٹی سے تو نہیں جی سکتا کچھ اور بھی چاہیے روٹی سے کچھ زیادہ چاہیے روٹی ضروری ہے مگر کافی نہیں آوشک ہے مگر پریابت نہیں روٹی کے بینا قویتہ نہیں ہو سکتی یہ سچ ہے مگر اگر کافیتہ کے بینا روٹی ہو تو جیون ہوا نہ ہوا برابر ہے روچ پیٹ بھر لیا جی لیے اور مر لیا اگر جیون میں کابی نہ جگہ گھیت نہ اٹھا وینا نہ بچی بانسری پر سنگیت نہ کھلا تو کیا سا آ رہے ہیں سوانتہ سکھا ہے رکھناتھ گاتھا جو سوانتہ سکھ سے بھرا ہے وہی اس پرمپری کے بھاو سے بھی بھرتا ہے اس لیے بایاں ہاں سدا سے خطرے کا سوچک رہا ہے اس لیے جن سے بھی ہم ڈڑتے ان کو ہم وام مارگی کہتے ہیں جن سے ہم بہبیت ہوتے ان کو ہم وام مارگی کہتے ہیں تمہیں ہزاروں لوگ مل جائیں گے جو مجھے وام مارگی کہتے ہیں ٹھیک ہی کہتے ہیں میں وام مارگی ہوں کیونکہ میں تمہیں سوانتہ سکھائے کی کلا سکھا رہا ہوں حساب کتاب ہی سب کچھ نہیں ہے حساب کتاب کے باہر بھی ایک جگت ہے اور وہی جگت ترپتی دائی ہے اسی جگت میں پریتوس ہے اسی جگت میں پرکاس ہے ضرورتیں پوری ہونی چاہیے ٹھیک ہے پھر کیا کرو گے ضرورتیں پوری ہو جائیں گی پھر کیا کرو گے آج پشم نے یہی ارچن آ گئی ضرورتیں پوری ہو گئیں جو باہر کی ضرورتیں تھیں پشم نے پوری کر لی سمجھنا کٹھنا ہی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بائیں ہاتھ سے جڑے ہوئے دائیں مستش کا کوئی اپیوگ نہیں کیا اس لئے پشم نے دھرم کو انکار کر دیا کعوے کو انکار کر دیا سنگیت کو انکار کر دیا رہس کی ساری ویدھا انکار کر دی ٹھیک گنیت ویجیان پدارت ٹھوس جس کا پرمان ہے اس پر ہی پشم جی رہا ہے تین سو سال کے ستت پریوگ نے دائیں ہاتھ کی پریوگ نے پشم کو سمرد بنا دیا دھن ہے دولت ہے مکان ہے سندر راستے ہیں سسوادو بھوجن ہے بھر پیٹ بھوجن ہے سب جروت سے زیادہ ہے ایک سمپنتہ کا یک پشم میں آ گیا ہے لیکن تین سو سال نیرنتر وہ جو سوانتہ سکھایا کا شروت ہے اس کو انکار کر کے آیا تو پشم سمپنتہ ہو گیا لیکن اب کیا کرے کیونکہ اس کے پاس صرف سکھ کو بھوجنے کی کلا ہی نہیں بچی پشم کم کرتو بھی موڑ ہے اب کہاں جائیں اب کیا کریں کام کا جگہ جو ہو سکتا تھا ہو چکا پشم کے بھی تر بڑی بیچینی ہے ریوار کے دن بھی پاسشاتی منوس چھٹی نہیں منا پاتا چھٹی منانے کی آدت ہی بھول گئی کام اور کام اور کام کام پر اتنے جور دیا ہے کہ کام کو بھگوان بنا دیا تو لیلا کی کلا بھول گئی تو بیٹھ کے ہن سے بولیں کہ وینا بجائیں کہ بگیا میں گھانس ہو گائیں کہ مست ہو کے لیٹ جائیں تاروں تلے کہ نوکہ بیہار کریں نہیں یہ ساری بات ارثین ہیں کیونکہ تین سو سال ایک ہی بات دھورائی اور سکھائی گئی اسکول سلے کے وش ودھیالے تک کہ کام کا مولے تو آج اگر کوئی آدمی اپنی ناو پر لیٹا ہوا آکاس کے تاروں کے نیچے تر رہا ہے جھیل میں تو اسے لگتا ہے کہ میں کوئی پاپ کر رہا ہوں کیونکہ کام پر نہیں ہے میں پاپ کر رہا ہوں ایک اپراد بھاو پیدا ہو گیا ہے سکھ کے چھن میں جب بھی تم سکھی ہوتے تم کو لگتا ہے کچھ تم گلتی کر رہے ہو کچھ بھول کر رہے ہو کیا کر رہے ہو گیت گنگنا رہے ہو کنٹ میں ہی دوا دینا چاہتے ہو گیت کو اس سے کیا ہوگا ترک اٹھاتے گنٹ کھڑا ہو جاتا ہے اس سے کیا ہوگا اس سے کیا لاب ہے کیوں یہ بانسری بجا رہے ہو کچھ کام کرو میرے پاس لوگ آتے وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کو دھیان سکھاتے دھیان سے کیا ہوگا کچھ کام سکھائیے کام کی اپیوگیتہ ہے اور میں نہیں کہتا کہ کام چھوڑ دو مگر میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کام کی اپیوگیتہ یہی ہے کہ تم بے کام چھنوں میں آنندت ہو سکو کام کا اپیوگ یہی ہے کہ تم نسکام ہو سکو چھے دن تم جو بزار میں محنت کرتے ہو وہ اسی لئے تاکہ ساتھ میں دن پاؤں پسارو دھوپ میں لیٹو کہ برکش کی چھایا تلے بیٹھو کہ پھولوں سے بات کرو کہ چانتاروں سے گفتگو ہو کہ مستی کے گیت گاؤ کہ پیروں میں گھنگر باندھو اور ناچو یہ لقش تھا چھے دن محنت کرنے کا اور جب پانچ دن محنت کرنے سے کام چل جائے تو پانچ دن محنت کرنا دو دن ناچنا جب چار دن محنت کرنے سے کام چل جائے تو تین دن ایسے گھٹاتے جانا کام کو تو گھٹاتے جانا ہے وسرام کو بڑھاتے جانا ہے وسرام لقش جن کے جیون میں وسرام نہیں دھیان نہیں ان کے جیون میں وکشپتہ آنی شروع ہو جاتی جیسے کام پورا ہوا ان کی سمجھ میں نہیں آتا آپ کیا کریں اگر پشم میں بہت لوگ پاگل ہو رہے ہیں تو اس کا کارن کام کے دن تو سماپت ہو گیا کام پورا ہو گیا کام کو ہی جیون سمجھا اب جیون سمجھ میں نہیں آتا کہ اور جیون کیا ہو سکتا ہے بہت لوگ آتمتیا کر رہے ہیں اس کا کارن بھی وہی ہے کیا سار ہے اب جینے کا اب دھن کو جوڑ جوڑ کے اکھٹا کر لیا آپ کتنا جوڑتے جائیں یہ بھولی گئے کہ دھن کس لیے جوڑتے تھے دھن جوڑتے تھے تاکہ کسی چھنڈ وسرام سے بیٹھیں گے کوئی چنتہ نہ ہوگی وہ تو بھولی گئے کیونکہ دھن جوڑنے میں مستش کے ایک حصے کا اوپیوک کیا وہ حصہ تو سکری ہو گیا اور جس حصے کا اوپیوک نہیں کیا وہ دیر دیر بلکل دھول دھماس سے بھر گیا ہے وام مارک کا عرط ہوتا ہے جیون کا لکش کام نہیں ہے وسرام جیون کا لکش دھن نہیں ہے دھیان ہے جیون کا لکش گنیت نہیں ہے کابے جیون کا چرم سکھر ویجیان سے اوپلپد نہیں ہوگا دھرم سے اوپلپد ہوگا سدا سے وام مارک نندہ کا سب دھرا اور اتیت میں تو سبھا ہوتا ہے کارن بھی تھے کیونکہ جتنے تم پیچھے جاؤ گے اتنی دنیا دین تھی دردر تھی سادھن نہیں تھی ان دین دردرتہ کے دنوں میں اگر لوگوں نے کام کو بہت بہمول دیا بہت کیمت دی سوابھاوک معلوم ہوتا ہے اور جن لوگوں نے کام کی جگہ وسرام کو مول دیا ان سے اگر سماج نے ویروت کیا تو کچھ آشری نہیں مگر پورانی عادت اب بھی گرنثی کی طرح بنی رہ گئی اب بھی ہمارے بیتر بھے پھر جو گنیت حساب کتاب والا من ہے وہ سدا سے ان ساری چیزوں کا ویروتی رہا ہے جن سے تمہارے بیتر سکھتپن ہوتا ہے وہ سواد کا ویروتی تو وہ اسواد کا برت سدھواتا ہے سندری کا ویروتی تو وہ قروبتہ کو آدھیاتمک بنا لیتا ہے وہ سواست کا بھی ویروتی کیونکہ سواست بھی سارے رکھ سکھ ہیں جرمنی کے ایک پرسد ویچارہ کاؤنٹ کے سرلنگ نے بھارت کی یاترہ کے بعد اپنی ڈائری میں لکھا کہ بھارت جا کے مجھے یہ انبھو ہوا کہ بیماری میں ایک آدھیاتمک تا ہے سواست میں ایک طرح کی ناس دکھتا ہے کیونکہ سواست سریر کا ہوتا ہے اس لئے آدھیاتمک ویقتی کو سواست کا رس نہیں لینا چاہیے وہ تو دے کا دشمن ہے اس لئے پریم کا دشمن ہو گیا سنسار کیونکہ پریم بڑا سکھ ہے ساری چیوں کی دشمنی ساتھ لی وام مارگ نے اس کا بپریت سندیج دیا ہے وام مارگ کہتا ہے پریم پراتھنا ہے اور پریم پرماتما ہے اور وام مارگ کہتا ہے کچھ بھی چھوڑنا نہیں کیونکہ جو بھی پرماتما نے دیا ہے اس کی اپیوگیتہ ہے اس کا اپیوگ کرو اور اسے سیڑھی بناو اسے پرماتما کی مندر کی سیڑھی میں روپانتریت کرو پتھر مت سمجھو مارگ کے اووروڈ مت سمجھو سیڑھیاں بناو اوپر اٹھو کام واسنا کی بھی سیڑھی بناو اس کا بھی ویرود مت کرو وام مارگ کا عدبت سندیس ہے کہ اگر تم بدھیمان ہو تم جہر کا ایسا اپیوگ کرو گے کہ وہ اوسدی ہو جائے اگر تم بدھو ہو تو تم اوسدی کو بھی جہر بنا لوگے یہ بنیادی ستھر ہے وام مارگ کہ بدھیمان جہر کو بھی اوسدی بنا لیتا ہے یہی تو بدھیمانی بھگوڑے کائر ہوتے ہیں بدھیمان نہیں ہوتے وام مارگ بھگوڑا نہیں اس سنسار میں اب تک بھگوڑوں کی بڑی پرتشتہ رہی اس کا کارن ہے کیونکہ بھگوڑوں کو دیکھ کر تمہیں یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ وہ ہم سے ویسسٹ ہے تم دھن کے پیچھے پاگل ہو اور ایک آدمی نے لات مار دی دھن کو اور جنگل چلا گیا تم تچھن پرباویت ہو جاتے تم پرباویت اس لیے ہو جاتے ہو کہ میرا اتنا دھن میں موہ ہے اور اس آدمی میں ضرور کچھ گریمہ اس نے لاک مار دی اس لیے تم مہاویر سے زیادہ پرباویت ہوتے ہو بجائے جنگ کے جنگ کا نام کو زیادہ سنانے نہیں چاہتا تم بدھ سے زیادہ پرباویت ہو جاتے ہو کیونکہ وہ راج محل چھوڑ کے جاتے ہیں تم کرشن کی اگر پرسنسہ بھی کرتے ہو تو تھوڑے دبے دبے کنٹ سے تھوڑے ڈرے ڈرے تھوڑے بھہ بھیت اگر لوگ کرشن کی پرسنسہ بھی کرتے ہیں تو گیتہ والے کرشن کی کرتے ہیں پورے کرشن کو سویکار کرنے کی ہمت بہت کم لوگوں کی کیونکہ کرشن تو تمہارے جیسے ہی معلوم پڑھتے ہیں بلکہ تم سے بھی آگے بڑھے ہوئے تم کسی طرح اپنے کو سمجھا لیتے ہو کہ چلو وہ بھگوان تھے کیا ہوگا ناچے ہوں گے گوپیوں کے ساتھ مگر یہ آدمی کے لیے صبح نہیں دیتا تم سیاد کرشن کو بھگوان کیا کہ بج جانا چاہتے ہو تم ایک بہانہ کھوچتے ہو تمہارا چتے تو گھڑ بڑھ ہونے لگتا ہے تمہیں بیچے نہیں ہونے لگتی میں ایک گھر میں مہمان تھا ایک ہندو پریوار میں سمبھرانت پریوار ہے کولین پریوار کوئی دس بارہ سال پہلے کی بات میری کتاب سمبھوک سے سمادھی کے اور چھپی تھی وہ بڑے بیچن تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نام کم سے کم کوئی اور رکھتے تھے کیونکہ کتاب تو جب کوئی پڑھے گا تب جانے گا کیا ہے اس پر مگر یہ نام بڑا خطرناک آپ نام کچھ اور رکھتے تھے پھر جو پہلا سنسکرن تھا اس پر خجرہوں کی مورتیوں کا چھتر چھپا تھا کبر پر وہ کہنے لگے کہ یہ بھی آپ کو کیا سو جا اگر نام بھی یہ تھا تو بھی اگر بدھ کو دھیان کی آوستہ میں بیٹھا ہوا بتایا ہوتا کبر پر تو بھی چل جاتا خجرہوں کی مورتی ہیں کتاب تو کوئی پیچھے پڑے گا یہ سب دیکھ کے تو بڑی بیچے نہیں ہو جائے گی میں ان کے بیٹھا کھانے میں بیٹھا تھا میں نے کہا دیوال پر دیکھو وہاں ایک بڑی تسپیر ٹانگ رکھی تھا انہیں کھرشن کی جس میں انہوں نے بستر چلا لیے نگنیستریوں کے جو ندی میں نہا رہی اور جھاڑ پر بیٹھے میں نے کہا اس کو تم بیٹھا کھانے میں لگائے ہو انہوں نے اوپر دیکھا ایک چھن کو تو رک گئے سیاد انہوں نے کبھی اس طرح سوچا نہیں تھا انہوں نے کہا آپ ٹھیک یہ لگی ہے تصویر یہ پتا کے جمانے سے لگی اور کبھی کبھی مجھے سنکوچ ہوتا بھی ہے لیکن اس پہ کوئی دھیان دیتا نہیں کیونکہ بھگوان ہے وہ ٹھیک کر رہے ہیں اس کو ہم نے سوئیگار کر لیا مگر دوبارہ جب میں ان کے گھر گیا تصویر ہٹ گئی تھی میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا انہوں نے کہا جس دن سے آپ نے اشارہ کیا میں سچیت ہو گیا پھر مجھے بڑی بیچے نہیں ہونے لگی پھر میں نے کہ اس تصویر کو ہٹائی دینا اوچیت ہے تو تصویر ہٹا تھی تمہارا کرشن کا سویکار بھی ادھور ادھور ہے تم کرشن میں ایسے بہت سی باتیں کٹ کٹ ڈالنا چاہو گے تم کرشن میں سنسودھن کرنے کو صدا تت پر کرشن کو لوگ اپنے اپنے حساب سے مانتے جتنا مان سکتے اتنا مان دیتے ماں کی چھوڑ دیتے کیا ارچن ارچن یہی ہے کہ مہاویر تو تمہیں صاف اپنے سے بپری جاتے معلوم پڑتے تم سم مان دے سکتے کیونکہ تمہیں معلوم اپنے لوگ کا اپنے کام کا اپنے کرود کا اپنی لپسا کا تمہیں پتہ ہے اور یہ اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ویسسٹ ہیں اب کوئی پرمان کی ضرورت نہیں لیکن کرشن یہ وہیں کھڑے اسی سنسان میں جہاں تم کھڑے ہو کرشن کو پہچاننے کے لئے بڑی گہری آنکھ چاہیے مہاویر کو پہچاننا اندھے کے بیبس کی بات ہے کوئی ارچن نہیں اندھا بھی پہچان لے گا کہ ٹھیک سب چھوڑ کے چلے گئے لیکن کرشن کو پہچاننے کے لئے تو جب تک بیتر کی آنکھ نہ کھلی ہو تب تک پہچان مشکل کیونکہ وہ وہیں کھڑے بھید تو کچھ بھی نہیں اوپر سے بھید نہیں ہے بیتر سے بھید ہے تو جب تک بیتر دیکھنے کی چھمتا نہ ہو تب تک تم کرشن کو نہ سمجھ پاؤ گے کرشن وام مارگی اس لئے جینوں نے کرشن کو نرک میں ڈالا ہے اپنے پورانوں میں نرک میں ڈال دیا ہے وام مارگی اور کیا وام مارگ ہوگا جیون کا سہج سویکار اتھ ساہ پوروک سویکار سواغت پون سویکار جیون کو اس کی سمگر ویدھا میں جینے کی چھمتا ساہس جیون میں کچھ بھی برا نہیں اگر کانٹے بھی ہیں تو پھول کی رکشہ کے لئے تطپر اس لئے جیون میں جو بھی ہے سندر اور اگر کسی چیز کا سندری ہمیں دکھائی ماتھ پنتھ جیسے ناموں سے لوگ ڈرنے لگے اس لئے کیونکہ یہ تمہاری بیوستت روڑی کو چھنے بھنے کر دیتے یہ پیارے نام گالیاں بن گئے کسی کو وام مارگی لوگ کہہ دیتے ہیں بس ختم ہو گیا فلاں آدمی وام مارگی مطلب تم نے اس کا کھنڈن کر دیا اور کھنڈن کرنے کی ضرورت نہیں اب وہ کیا کہتا ہے کیوں کہتا ہے اس ترک اور وستار میں جانے کا پریوجن نہیں وام مارگ کا لیبل لگا دیا وہ آدمی ختم ہو گئے اگھور پنتھ اگھور جیسا پیارہ سبت گالی بن گیا کسی کو اگھوری کہتے ہیں وہ لڑنے کو تیار ہو جاتا لوگ اگھوری کہتے ہیں کسی کو تبھی جب ان کو گالی دینی ہوتی اگھور سبت کا آردھ سمجھتے ہیں اگھور کا آردھ ہوتا ہے سرل کسی کو گھوری کہو تو گالی ہو سکتی گھور کا آردھ ہوتا ہے جٹل کہتے ہیں نا گھور گھم آسان خوب بہن کر یدھ ہوا تو اس کو کہتے ہیں گھور گھم آسان جٹل الجا ہوا تو گھور اگھور کا آردھ ہوتا ہے سرل بچے جیسا نردوس لیکن لوگ اگھوری گالی دینا چاہتے ہیں تب کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں مرارجی دیس آئی اگھوری کیونکہ جیون جل پیتے ہیں اگھوری ان کا مطلب یہ ہے کہ گالی دے رہے ہیں وہ اگھور تو صرف تھوڑے سے بدھوں کے لیے اپیوگ میں لائے جا سکتا ہے گوتم بدھ اگھوری کرشن اگھوری کرائیسٹ اگھوری لاؤسو اگھوری ایسے لوگوں کے لیے ہی صرف اپیوگ میں لائے جا سکتا ہے گورک اگھوری سرل نردوس سیدھے سادے اتنے سرل کہ گنت جیون میں ہے ہی نہیں حساب کتاب لگانے کا بھاو ہی چلا گیا ہے تم تو جس کو دھار میں کہتے ہو وہ بھی حساب کتاب لگاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اتنے اپواس کروں تو سورگ ملے گا اتنے ورت رکھوں تو سورگ ملے گا اتنا دان کروں تو سورگ ملے گا یہ سب حساب کتاب ہیں اس دان میں بھی بزار ہے اس دان میں بھی بیوسائے ہے سودہ ہے اس پلنے میں بھی چھپا ہوا پاپ ہے اگھوری کا ارث ہوتا ہے سرل سیدھا جس کے جیون سے حساب کتاب سماپتھی ہو گیا جو بچوں کی بھاعتی جیتا ہے یہ تو پرم اوستہ ہے پرم ہنس اوستہ ہے اگھور مگر یہ گانیاں بن گئی دربھاگ سے ناتھ پنتھ گورک ناتھ اور ان کے گروہ مچندر ناتھ کے کارن تنتر کی یہ ساکھا ناتھ پنتھ کہلانے لگی بھاو بڑا پیارہ ہے ناتھ کا آرث ہوتا ہے مالک جس کو سفی کہتے ہیں یا مالک سب اس کا ہے مالک ہم بھی مالک سنسار بھی اس کا سب اس کا جیسی اس کی مرجی ویسے جیئے گے جیسا جلائے کا ویسے جیئے گے ہم اپنی سنکلپ کو آروپت نہ کریں گے ہم چشتھا سے نہ جیئیں گے ہم ایسے بہیں گے جیسے کوئی ندی کی دھار میں بہچ آئے ہم تہریں گے نہیں یہ بھاو ہے اس مالک کے رہتے ہم اپنا سنکلپ کیوں بیچ میں لائیں ہمارا سنکلپ آیا کہ اہنکار آیا اہنکار آیا کہ ہم بھٹکے تو ہم تو بینا اہنکار کے جیئیں گے اس کی جیسی مرچ جیسے سوکھا پتہ ہوا میں اڑتا پشم جائے کہ پورب دچھن جائے کہ اتر اسے کوئی چنتہ نہیں ہوا جہاں لے جائے لڑتا نہیں پرتیرودھ نہیں کرتا سنگھرس نہیں کرتا کہ میں تو پشم جاؤں گا کہ مجھے پورب نہیں جانا مجھے کیوں پورب لیے جا رہے نہیں نہیں پتے کی کیا مرچ ایسا جو ہو جائے تو سمجھنا کی ناتھپن تھی ایسے ہی رہے گورک اس سہج مرجی سے رہے اس سرلتہ سے رہے مگر لوگ اہنکار سے جیتے اس جگت میں ادھک تم لوگوں کے جیون کی بھاسا اہنکار کی بھاسا ہے صبح ہوتا اتنے سرل لوگ انہیں برداست نہیں ہوں گے انہیں تو لگے گا بڑا خطرہ پیدا ہو گئے اتنی سرلتہ سے لوگ جینے لگیں گے ان کو لگتا تو پھر نیتی کا کیا ہوگا انیتی انیتی پھیل جائے جیسے ابھی نیتی ہے پھر انیتی پھیل جائے گی کہاں ہے نیتی کیسی نیتی نیتی کے نام پر پاکند ہے تھوٹے مکھوٹے لگائے لوگ بیٹھے جھوٹے مکھوٹے لگائے لوگ بیٹھے نیتی کہاں ہے لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر سب لوگ سرل ہونے لگے سہج جینے لگے سوہ بھاوک ہونے بات اُلٹی ہی ہے لوگ سنکلپ سے جی جی کے انیتک ہو گئے منوس سے زیادہ انیتک اور کون ہے اس پرتوی پر منوس سے زیادہ ہنس اور کون ہے اس پرتوی پر منوس سے زیادہ سنگھاتک اور کون ہے اس پرتوی پر پس پکشی کم سے کم اپنی جانتی کے لوگوں کو کوئی باج باج کو نہیں حملہ کرتا آدمی اکیلا پسو ہے اس پوری پرتوی پر جو سویم کی جاتی میں ہی مار کٹ کرتا ہے اور تھوڑی بہت نہیں لاکھوں کی کرونوں کی ہتیا کرنے میں ایسا رس اور بڑا مجا ہے اس کو بھی نیت جام پہنا دیا جاتا ہے اس کو دھرمیدھو رہا تو پھر مارو پھر کوئی حرجہ نہیں جتنے مارے اتنی لاب جتنے مارے اتنا سورگ نشیت لوگ زہاد کر رہے ہیں دھرمیدھ کر رہے ہیں صدیوں سے ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں پرماتما کے نام پر کاٹنا ہے انہیں نام کوئی بھی ہو کبھی راجنیتی کے نام پہ کاٹتے کبھی دھرم کے نام پہ کاٹتے کبھی صدحان کے نام پر کبھی بینا کاٹے من نہیں مانتا یہ کیسا منوس ہم نے پیدا کیا ہے یہ کیسا رگنچت منوس ہم نے پیدا کیا ہے کام واسنہ سے جل رہے ہیں لوگ ان کے بھی تر کام واسنہ کے سوا ہے اور کچھ بھی نہیں بھرا ہے دبا دبا کے بیٹھ گئے اس لئے جب بھی کوئی کہتا ہے کام واسنہ کو سہجتہ سے سوئی کار کرو وحبی پربو کی دین ہے تو ان کے بھی تر بہت گھبرات ہو جاتی کیونکہ وہ جانتے اگر انہوں نے سہجتہ سے سوئی کار کیا تو سب گھر بڑ ہو جائے وہ اتنا دبا کے بیٹھ گئے ہیں کہ قریب قریب ایک جوالہ مکھیوں ان کے نیچے جل رہا ہے اب وہ سہجتہ سے کیسے سوئی کار کر رہے ہیں ایسا ہی سمجھو کہ کوئی آدمی جندگی بھر اپواس کرتا رہا ہے بھوکھا مرتا رہا ہے اور تم اس سے کہو کہ بھائی بھوک کو سہج سوئی کار کرو جب بھوک لگے تو بھوجن کرلو ایک دم خبرہ جائے گا وہ کہے گا اگر میں نے سہجتہ سے سوئی کار کیا تو میں چوکے سے کبھی باہر نکلوں گا ہی نہیں کیونکہ میں جانتا ہوں اپنے کو کہ چوبیس گھنٹے میں بھوجن کی ہی سوستا ہوں اپواسی آدمی سوستے ہی چوبیس گھنٹے بھوجن کی تو پھر تو میں نکل ہی نہ سکوں گا چوکے سے پھر تو مجھے وہیں بیٹھا رہا نہ پڑے حالکہ تم حیران ہوگے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم جو لوگ بھوجن کرتے ہیں وہ چوکے میں نہیں بیٹھ رہتے چوبیس گھنٹے مگر تم اس آدمی کی بات بھی سمجھو وہ بھی بیچارہ ٹھیک کہہ رہا ہے وہ چوبیس گھنٹے بھوجن کی ہی سوچتا ہے اپواس کرنے والا سوچتے ہی بھوجن کی اس لیے میرے جیسے ویکتی جب جیون کو سرل کرنے کی بات کرتے ہیں تو بڑی بیچنی پھیل جاتی بڑی گھبرات پھیل جاتی یہاں دمیت پرکار کے لوگ کبھی کبھی آ جاتے ان کو بہت گھبرات ہو جاتی کیونکہ وہ جانتے اگر میں جو کہہ رہا ہوں وہاں ٹھیک ہے تو ان کے بیتر دبے ہوئے روگ ایک دم سے پرگٹ ہو جائیں گے جندگی بھر دبائے روگ ایک دم سے پرگٹ ہو جائیں گے وہ بکشپت ہو جائیں گے وہ نہیں برداس کر سکیں گے اس گھبرہت سے بچنے کے لیے وہ میرے بپریت ہو جاتے میرے ویروتی ہو جاتے میرے ویروتی ہونے میں کارن میں جو کہہ رہا ہوں اس کا ستھ اتنا خطرناک انہیں معلوم ہوتا ہے خطرناک اس لیے نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ستھ خطرناک ہے خطرناک اس لیے معلوم ہوتا ہے اب تک وہ اتنے اسطے میں جیئے اور اب اس اسطے کو چھوڑنے میں بڑی مشکل معلوم ہوتی اور وہ چھوٹے گا تو جیون بھر کا جو باندھ تھا وہ ٹوٹ جائے گا ان کے جیون میں سیم نہیں ہے سیم کا صرف تھو تھا آگر ہے جو آدمی وسطتہ سیمی ہے جس نے وسطتہ جانگرت ہو کر سمیق روپین اپنی کام واسنہ کا عتی کرمن کیا ہے اسے کچھ بھی انتر نہ پڑے گا اسے میری بات میں جرابی کچھ ویرود نہ دکھائی پڑے گا جس کو میری بات میں ویرود دکھائی پڑتا ہے وہ کبھل خبر دے رہا ہے اپنے رگن چت تکھی مگر وہ سوچتا ہے کہ وہ میرے خلاف کچھ کہہ رہا ہے فرائٹ کے خلاف بڑا پرچار ہوا ہے ساری دنیا لیکن فرائٹ جیون کے سیدھے سادھے ستیوں کی بات کر دا فرائٹ وام مار گی فرائٹ نے دبائے ہوئے منوویگوں کو پنہ گتیمان کرو اس کا سندیش دیا ساری دنیا میں ویرود ہوا سارے دھرموں نے ویرود کیا ویرود اس لیے کیا کہ تمہارے نیچے کی جمین کھی سک گئی تم سب غلط ہو جاؤ گے اگر فرائٹ سہی ہے اور یہی اوچھت ہے کہ تم اپنے کو ہی صحیح صدق کرتے رہو پھر تمہاری بھیڑ ہے بھیڑ تمہارے ساتھ ہے ست سدا کے لائے است بہت پراشین ہے بھیڑ ان کے ساتھ راجی ہے بھیڑ نے اتنے دن تک ان کے ساتھ دیا ہے بھیڑ کی ساری نیست سوارت کی بیوستہ ان سے جڑ گئی ہے تم ایک دم گھبڑا جاتے ہوں تم ایک دم بھیڑیت ہو جاتے ہوں اپنے بھے سے اپنی گھبڑا ہاتھ سے تم ویرود کرنے لگ جاتے ہوں لیکن ست ایسے ہارتا نہیں ست بار بار لوٹ آتا ہے وام مارگ لوٹ لوٹ کے آتا رہے گا تنتر کی بار بار گھوشنا ہوگی جب تک کی منوس سہج نہیں ہو جاتا جس دن منوس سہج ہو جائے گا اس دن تنتر کی کوئی ضرورت نہ رہ جائے گی تنتر صرف اوسد ہی ہے وام مارگ وہ جو الٹے چل پڑے ہیں لوگ ان کو راستے پہ لانے کے لیے صرف ایک اپ آئے ہیں جو راستے پہ آ گیا وہ نہ تو دائیں کا ہوتا نہ بائیں کا ہوتا ہے دائیں بائیں دونوں اس کے ہوتے وہ کسی کا نہیں ہوتا اس کی عوستہ اتی کرمن کی ہوتی وہ دونوں کے پار چلا گیا ہوتا ہے پوچھا تُو نے تنتر وام مارگ اگورپنث ناتپنث جیسے ناموں سے لوگ کیوں ڈرتے ڈرنے کا کارن تم اتنی بارود لیے بیٹھے ہو اپنے بھی تر کہ جراسی چنگاری سبت کی جائے گی ویسپوٹ ہو جائے گا تم چنگاری سے ڈرو گے نہیں تو کیا کرو گے جب تم اپنی بارود کو گرانے کو راجی ہو جاؤ گے تب تمہیں چنگاری سے کوئی بہ نہ رہ جائے گا تم ڈرتے اسی باس سے ہو جس باس سے تمہارے بھی تر بیچن ہی پیدا ہوتی اور ست بڑا بیچن کرتا ہے اگر است کے ساتھ آگرہ پور وقت سنبند بنا لیے ہو اگر است کے ساتھ بھامر ڈال لی ہے تو ست بہت بیچن کرتا ہے ملن سردین کی سادھی ہوئی تو جیسا مسلمانوں میں رواج ہے سوحہ گرات پتنی نے ملہ کے سامنے اپنا گھونگٹ اٹھایا برکہ اٹھایا ملہ نے پہلے دفعہ پتنی دیکھی پہلے تو دیکھی نہیں تھی ایک دم نراس ہو کے رہ گیا اس سے زیادہ بس شکل اس تری اس نے جیون میں دیکھی نہیں تھی رواج کے انسار پتنی نے پوچھا کہ میں کس کس کے سامنے برکہ اگھار سکتی ہوں تو ملہ نے کہا تو کسی کے سامنے اگھار بس میرے سامنے مت اگھار دنیا بھر کے سامنے اگھار تجھے جس کے سامنے اگھار نہ ہو اگھار میرے سامنے بھر مت اگھار اب یہ برکہ پڑا ہی رہے تو اچھا یہ جو گروپتہ ہے اس سے گھبرہت پیدا ہوتی تم اپنے پر برکہ ڈالے ہو تم اگھارتے نہیں جو بھی تمہارے برکے اگھار دیتا ہے تمہاری گندگی دکھا دیتا ہے اس سے ہی تم ناراج ہو جاتے ہو جو بھی تمہارے بیتر کا کورا کرکٹ دکھا دیتا ہے اس سے ہی تم ناراج ہو جاتے ہو اور صدگرو کو دکھانا ہی ہوگا تمہارے بیتر کا کورا کرکٹ کیونکہ دیکھو گے نہیں تو اس سے مکت کیسے ہوگی تمہارے بھیتر کی ویرثتہ جو تم سنگریت کر کے بیٹھے ہو جس کی چھاتی پہ سوار ہو اگر اس سے تمہارا چھوٹ کاران ہوگا تو تم اسی میں ڈوب ہوگے وہی تمہیں ڈوبانے کا کارن ہو جائے تم نے چھاتی پہ پتھر باندھ رکھے ان پتھروں کو ہٹانا ہی ہوگا حالانکہ تم سوچتے ہو وہ پارس پتھر وہی تمہیں ڈوبا رہے ہیں جب بھی ستی کی نبین ادھگھوٹسنا ہوتی ہے تو است نے جو اتنے جان پھیلا رکھے سب طرف بیچینی کی لہر ہو جاتی ستی کی گردن کار دو ستی کو جہر پلا دو ستی کی وانی بند کر دو اس کی سب طرح کی چیشتھائیں سروح ہو جاتی اور اس میں ناراج ہونے کی کوئی بات نہیں یہ بلکل سوابھا دکھے کرونا کی ہی بات ہے دیا کی ہی بات ہے بدھ نے اپنے سششوں کو کہا تھا کہ تم جن لوگوں کو سمجھانے جاؤ گے وہی تمہیں ماریں گے تم انکم پاسے ستی دینے جاؤ گے وہی تم پر پتھر پھیکیں گے تو ناراج مت ہونا ان کی بھی مجبوری ہے وہ بھی کیا کریں سدیوں سدیوں تک انہوں نے جو ستی مانا تھا تم اسے توڑنے آ گئے تم ان کا بھون ہنانے لگے اسی بھون کو انہوں نے اپنی سرکچہ سمجھا تھا تم ان کی دیوانے گرانے لگے تم ان کے برکے اٹھا کے ان کی قروپتہ دکھانے لگے وہ ناراج ہوں گے ایک سس جاتا تھا پون یاترہ پر بدھ کا سندیس لے کر بدھ نے پوچھا تو کہاں جائے گا بیہار کا ایک حصہ تھا سوکھا اس نے کہا کہ سوکھا اب تک کوئی بھکشو نہیں گیا میں وہاں جاؤں گا بدھ نے کہا وہاں تو نہ جاتو اچھا اس علاقے کے لوگ بڑے خطرناک اس لئے اب تک کوئی بھکشو وہاں گیا نہیں وہ تجھے گالیاں دیں گے تو تجھے کیا ہوگا تو پون نے کہا وہ مجھے گالیاں دیں گے تو میں اپنے کو دھن بھاگی سمجھوں گا کہ صرف گالیاں دیتے ہیں مارتے نہیں بدھ نے کہا اور اگر انہوں نے تجھے مارا پھر تجھے کیا ہوگا پون تو پون نے کہا کہ میں دھن بھاگی سمجھوں گا اپنے کو کہ مارتے ہی ہیں مار نہیں ڈالتے ہیں بدھ نے کہا ایک سوال اور اگر وہ مار ہی ڈالیں تو مرتے مرتے تجھے کیا ہوگا تو پون نے کہا اور کیا ہوگا یہی کہ کتنے بھلے لوگ ہیں کہ اس دیش سے چھٹکارہ دلا دیا ہے جس دیش میں رہتا تو سید کوئی بھول چوک ہو جاتی اب بھول چوک نہ ہو سکے اس دیش سے چھٹکارہ دلا دیا ہے جس میں رہتا تو سید کہیں پیر گلت رانستوں پر پڑ جاتی کچھ سے کچھ ہو جاتا بھٹک جاتا اس دیش سے چھٹکارہ دلا دیا ان کے پرتی انکمپا سے بھرا ہوا مروں گا ان کے پرتی کرتگتا سے بھرا ہوا مروں گا بدھ نے کہا پھر تُو جا پھر تُو کہیں بھی جا تُو جہاں بھی جائے گا وہیں تُو مطر پائے گا کیونکہ تُجھے اب سترو دکھائی نہیں پڑ سکتا نہیں دکھائی پڑنے سے سترو نہیں ہو جاتا ایسا نہیں ہے مگر جس کو سترو دکھائی پڑنا بند ہو جاتا ہے وہیں ستی کی اُدھ گھوشنا کر سکتا ہے سترو تو ہوں گے پیدا تچھن پیدا ہو جائیں گے ستے کے سترو نرنتر پیدا ہوتے ہماری اتنی سمجھ کہاں کہ ہم ستے کو پچا پائیں اتنی چھاتی کہاں ہماری بڑی کہ ہم ستے کو اپنے بھی تر سماوشت کریں اپنے بھی تر مہمان بن جانے دیں ہم آتی تھے بنے ستے کے ستے آتی تھی بنے اس کی ہماری پاترتہ کہاں اس لئے نرنتر یہ ہوتا رہا نندہ ہوتی رہی اپکشہ ہوتی رہی مگر ستے اپنی اُدھ گھوشنا بار بار کرتا رہا ہے اور میں تم سے کہتا ہوں کہ ست آتا ہے مستس کے دائیں حصے سے جو بائیں ہانس سے جوڑا ہے حساب کتاب آتا ہے مستس کے بائیں حصے سے جو دائیں ہانس سے جوڑا ہے حساب کتاب آتا ہے قویتہ کے پرتی کبھی بھی راجی نہیں ہوتا دھن دولت کو مل سمجھنے والا گکتی دھیان کا مل نہیں سمجھ باتا اور دکان ہی جیسے سب کچھ ہے وہ مندر کا نہیں ہو پاتا اور اگر مندر میں چلا بھی جائے تو مندر بھی اس کے ساتھ ہی برشت ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی